خاص پیشکش سیدھے اتر پردیش کی رازدانی لکھنو سے کیونکہ سب کے ذہن میں صرف اتر پردیش واسی نہیں بلکہ پورے دیش میں سب کے ذہن میں یہ سوال اب کی بار اتر پردیش میں کس کی سرکار ہر کوئی اپنی تال ٹھوک رہا ہے اور چناف سے پہلے تال تو ٹھوکی ہی جاتی ہے اس لیے اس منچ پر اتر پردیش کے سیاسی گمہ سان کے تمام دگجوں کو ہم ایک کے بعد ایک نیوتہ دے رہے ہیں اور اب باری ہے ایک ایسے شخص کی ایک ایسی پارٹی کی جو میڈن انٹری مار رہی ہے اتر پردیش کے دنگل میں میں عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں چار سو تین سیٹے ہیں ویدان صباح کی سبھی سیٹوں پر امیدوار اتارنے کا اعلان کر دیا ہے اور یہ ذمہ داری عام آدمی پارٹی نے دیا اپنے راج صباح سان سد مکھر وقتہ سنجے سنگھ کے کاندھوں پر اب سنجے آپ کو سنگیت کا بھی اچھا خاصا شوق ہے ایک وہ گانا ہے دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا تو ابھی تک تو چھوٹی چھوٹی باتیں کرتے تھے دلی پھر چلے گئے گوہ پنجاب اتراخن چار سو تین سیٹوں والوں راجے میں گھس گئے اور کہہ رہے ہو کہ ساری سیٹے لڑیں گے دیکھیں اس میں گھس گئے کوئی ایک دن میں ایسا نہیں کہ کوئی بل کا کوئی راستہ تھا وہاں سے گھس کے آگے پچھلے ایک ڈیڑھ ورسوں میں اگر آم آدمی پارٹی کا اتحاس آپ اترپردیس میں دیکھیں گے تو پرموک وپکشی دل کی بھومی کا آم آدمی پارٹی نے نبھائی جلا پنچائت کے چنواں میں چالیس لاکھ ووٹ ہمیں ملے تیراسی جلا پنچائت کے صدس سے ہمارے جیت کے آئے پردھان بی ڈی سی جیت کے آئے جتنے بھی مدے اٹھا کے دیکھ لیجی آپ خوسی دوبے کا ماملہ ہو اندکان ترپارٹی بیعپاری کی ہتیا کا ماملہ ہو نروند مشاہ کا ماملہ ہو ہاتھرس کانڈ ہو سنجیت یادوں کا کانڈ ہو جے پرکاس پال کی ہتیا کا ماملہ ہو یا پھر اتر پردیس میں کرونا کال میں ہوئے کرپشن کا ماملہ ہو کستوربہ گاندھی میں بچیوں کے نام پر نکالے گئے پیسے کا ماملہ ہو یا پھر جل جیون مشن میں ہوئے ہجاروں کرونا کے گھوٹالے کا ماملہ ہو کس نے اٹھایا کس نے جمین پر لڑائی لڑی بند کرا دیا تو یہ نیڑے کوئی ایک دن کا نیڑے نہیں ہے عام آدمی پارٹی کے کارکرتاؤں کی ڈیڑھ ورس کی محنت اور اتر پردیس کی جنتہ کے ساتھ ہمارا جو جڑاؤ رہا اس کے پرنام صور پنچائد چناؤں میں اور اب یہ فیصلہ لیا ہے آپ کارکرتاؤں کی بات کر رہے ہیں چار سو تین امیدوار ہیں آپ کے یا نیوسنس ویلیو زیادہ ہے آپ کی سبا پرباری کا ہم اعلان کر چکے ہیں تو اس لیے ابھی تیرنگا یاترہیں ہماری ہوئی دیکھیں آپ ایودھیا میں لخنو میں نویڈا میں آگرا میں بھاری جن سمرتھن اس میں جھٹ رہا ہے تو کہاں سے آ رہے ہیں یہ لوگ اگر ہمارا کوئی آدھار نہیں ہے ہمارا کوئی جن سمرتھن نہیں ہے تو کیسے یہ لوگ آ رہے ہیں بات نہیں بنی کیا سماجبادی پارٹی کے ساتھ دیکھیں وہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا تھا یہ آپ سی قیاس اپنی اور سے میڈیا کی طرف سے لگایا جا رہے تھے پہلے سے ہی منتہ سیٹ جیتے ہیں سندیب جی میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ اگر گڑ بندن کو لے کے کوئی فیصلہ ہوگا تو اس کی جانکاری دیں گے عام آدمی پارٹی نے نیڑے لیا ہے کہ ہم اکیلے چناؤں میں لڑیں گے بکیلے چناؤں میں لڑیں گے گڑ بندن کی سمباؤناوں کو خارج نہیں کر رہے ہیں سیلے سے ابھی آج کی تاریخ میں جو نیڑے ہم ہوا ہے پارٹی کا وہ آپ کو جانکاری دے رہے ہیں اور اس کے حساب سے ہم اپنی تیاری کر رہے ہیں چار سو تین سیٹوں پر لڑ کر یہ سندیب جی یہ نفی نقصان کا کھیل ہوگی یہ دارنا آپ لوگوں نے پتہ نہیں کہاں سے بنا رکھی ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے اس کا ووٹ تو بلکل فکس ہے یعنی تین سو پچیس سیٹیں آئی ہیں تو اس میں تو کوئی داغ لگنا نہیں ہے بھلے ہی جنتہ کو ایک سو دس روپے کا پٹرول ملے سو روپے کا ڈیجل ملے کرونا کی مہاماری میں موت ملے سمسان میں لکڑیاں نہ ملے ہجاروں کرونا کا بھرستہ چار ملے لیکن جو بھاجپا کا مدداتا ہے وہ تو کسی دوسری پارٹی تو بھاجپا کا ووٹ آپ کاٹیں گے ایک سیکنڈ مجھے پورا کر لیں دیجئے اور بیپکش کی جو پارٹیاں ہیں وہ آپس میں ووٹ باتیں گے یہ کون سا ترک ہے ارے بھاجپا کے مدداتاوں کو اتنا مورک مت سمجھئے جتنا اتپیڑن جتنی پریشانی انہوں نے جھیلی ہے سارے چار ورسوں میں آنے والے چناؤں میں وہ سارے مدداتا بی جے پی کے خلاف کھڑے ہوں گے اور ہرانے کا کام کریں گے آپ دیکھئے نا یہ یہ ایک الگ بحث چلائی جاتی کہ سب بی جے پی کا جو ووٹ ہے وہ تو فکس ہے وہ نہیں ہٹنا ہے تو بی جے پی کو نقصان کریں گے سارے ہمارا کوئی وپخش وپخش کا بہتاکی کا کام کریں گے ایک ماتر پارٹی ہے سندیب جی جو کھل کے کہتی ہے ہمارا کوئی ووٹ بینک نہیں ہے سب ہمارے ووٹ بینک ہیں سب کا ووٹ ملے گا ہمیں بی جے پی کا ووٹ بھی ملے گا کیوں نہیں ملے گا ہم کونسی ایسی غلط بات کر رہے ہیں کیا ہم تین سو یونٹ بجلی فری دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ضرورت بی جے پی والوں کو نہیں ہے بی جے پی کے مدداتوں کو نہیں ہے سیل لگا رکھی اگر ہم ہر چیز فری میں لے جا فری میں بجلی دے دیں گے فری میں یہ کر دیں گے بلحائیتوں کو فری مل سکتی ہے سانسدوں کو فری مل سکتی ہے منتریوں کو فری مل سکتی ہے مکھے منتری کو فری مل سکتی ہے پردھان منتری کو فری مل سکتی ہے بڑا کاریالیں مل سکتا ہے گاریاں مل سکتی ہے بھنگلے مل سکتا ہے لیکن جنتا کے پیسے سے جو سب کچھ مل رہا ہے ان نیتاؤں کو وہ جنتا کو تین سو انٹ بجلی فری نہیں دے سکتے بٹا بٹھا دیں گے بجٹ کا دلی میں بٹھ گیا دلی میں بٹھ جانا چاہیے تھا بٹا کیسے منافع کا بجٹ ہم دیتے ہیں دلی میں سندیب جی ساٹھ ہزار کرون کا بجٹ ہے وہاں پہ پھر بھی ہم دو سو انٹ بجلی فری چار سو انٹ بجلی آدھے دام پہ ماتوں بہنوں کے لئے بس کی آترہ فری علاج فری سکھا فری ساتھ میں نے ساری ہم نے لاغو کر کے دکھائی اتر پردیس میں کتنے کا بجٹ ہے سالہ پانچ لاکھ کرون روپے کا بجٹ اور اس میں سے ماتر بیس بائیس ہجار کرون کے بجٹ میں آپ اتر پردیس کی ستر سے اسری پرتیسط آبادی کو تین سو یونٹ بجلی فری دے سکتے ہیں اور وہ ہم کر کے دکھائیں گے یہ ہم نے اعلان کیا ہے یہ میں نے اجریوال سے بھی ایک انٹیو کیا تھا میں نے سوال پوچھا تھا کہ وہ ایک فلم آئی تھی اس ٹائم راکٹ سنگھ سیلزمن آف دیئر سیلزمن آف دیئر بن گئے ہیں ہر راجے میں جا کے سیل لگا رہے ہیں اچھا یہ سیل لگانا کیسے ہوا ایک سرکار کا کام کیا ہے لوگ کلیان کاری سرکار کا مطلب کیا ہے جنتہ کی مول بھوت جرورتیں یعنی کہ سکھا سواست بجلی پانی سڑپ سکول اسپتال وہ اس کو نیسلک دام میں یا نیونتن دام میں ملنی چاہیے بلکل کرنا چاہیے سب کو کیوں نہیں کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیے جو گریب آدمی ہے اس کے بچے کو روسنی میں پڑھنے کا حق نہیں ہے اس کو اپنا موبائل چارج کہاں سے کرے گا وہ وہ کہاں سے اپنی جندگی چلائے گا اسی اتر پردیس میں اسوک بھارتی نام کے ایک وقتی نے تیس ہجا روپے کا اس کا بل آیا تھا سندیب جی بنارس میں اس نے آتمتیا کر لی کیونکہ بجلی کا بل چکا نہیں سکتا تھا ایٹا میں ایک لڑکی بجلی ویبھاک کے نام پر چٹھی لکھ کے مر جاتی ہے کہ میرا باپ چور نہیں ہے اپرادی نہیں ہے یہ ہو رہا ہے بجلی کے نام پر اسر پردیس میں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نیس صاحب یہ سیلس لگی ہوئی ہے ارے میں تو کہہ رہا ہوں کہ بجلی پانی سکھا چکتسا یہ سب مول بھوت جرورتیں ہیں انسان کی اور یہ نیس سلک ملنی چاہیے یا نیونتم دام میں ملنی چاہیے تو پھر یہ ایودھیا جا کر وہ دلی چناؤں میں ہنمان چالیسہ پڑھا اب رامچہ ریتر مانت سنانے کا جو مود لگ رہا ہے بات کروگے بنیادی مددو کی اور پھر ہندو بن جاؤگی یہ تھوڑی رازنیتی سمجھائیے یہ بڑی عجیب بات ہے مطلب بھگمان سری رام پہ صرف بھارچی جنتہ پارٹی کا پیٹنٹ ہے ہندو دھرم پہ صرف بھاجپا کا پیٹنٹ ہے کوئی مندر میں نہیں جا سکتا قانون منوا دیجئے ہندوستان میں کہ صرف بھاجپا والے بھاجپا کے نیتہ وہی مندر میں جا سکتے ہیں کوئی دوسری پارٹی کے لوگ نہیں جا سکتے ہم کیا کر رہے ہیں پربوسری رام کے مندر میں جا کے ہنوان گڑھی میں بجرنگ بلی کا درشن کر کے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ رام چریت مانس کی چوپائی ہے سب نرکرہ پرس پر پریتی ہر انسان کو آپس میں پریم بھاؤ سے رہنا چاہیے آگئے نا ہنوان چالی سے چوپائی پر آگئے تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھگوان سری رام کا درشن کرنے کے بعد جب تیرنگا ہاتھوں میں لے کے نکلتے ہیں تو آیودھا کی سڑکوں پر نعرے لگاتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی آپس میں سب بھائی بھائی وہ کہتے ہیں مارو کٹو لوگوں کو برباد کرو اور ہم کہتے ہیں بے گھر بے در لوگوں کو آباد کرو یہ ہماری راجیتی کا حصہ اس لیے ہم بھگوان سری رام کا درشن کرنے جائیں تو اس کو سامپردائکتہ سے جوڑ کے دیکھنا ٹھیک نہیں ہے پھر تو سب سے بڑے سامپردائک گاندھی تھے آپ کے حساب سے کیونکہ گاندھی تو پربوسری رام کی بات کرتے تھے گاندھی رام راجی کی بات کرتے تھے گاندھی جی تو سردھن پراتھنا سبح کراتے تھے تو بی جے پی کے نکلتے بندر لیکن سامپردائک نہیں تھے جنہ دھارمک نہیں تھے لیکن سامپردائک تھے یہ بنیادی فرق ہے راجیتی میں اگر آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ دھرم کا صحیح معنی کیا ہے دھارمک ویقتی سامپردائک نہیں ہو سکتا یہ آپ سمجھئے تو آپ بی جے پی کے نکلتے بندر بن گئے ہیں بی جے پی کا رام کاڈ راشترواد کا آج کل ترنگا یاترہ نکال رہے ہیں نکلتے بندر ہیں بی جے پی کے آپ تو بی جے پی ترنگا کو مانتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے باون سال تک بھارتی جنتہ پارٹی کی ماتر سنسٹھا آر ایس ایس نے ناکپور کے مکھیالے پہ ترنگا جھنڈا نہیں فیر آیا ہم نے آگرہ میں منیس سعودیہ جی کے ساتھ کار کرتاؤں کے ساتھ ترنگا یاترہ نکالی تو پانچ سو لوگوں پہ ایف آئی آر درج کر دی یہ لوگ تو ترنگے کے ویروضی لوگ ہیں کیسے آپ ان کو کہتے ہیں ترنگا ہاتھوں میں لے کر ہم اتر پردیس کے لوگوں کو فری سکھا فری سواست فری بجلی فری پانی بیروضگاری بتہ اور نوکری دینے کا کسان کو فصل کا دام دینے کا سنکرپ لے رہے ہیں اس لئے ترنگے کے پرتی ہماری جی کیا بھاؤنا ہے اور بھارتی جنتہ پارٹی کو ترنگے سے لینا دینا نہیں راستوات سے ان کا کوئی لینا دینا نہیں پر ہر جی راستوات ہے راستواتی کیسے ہیں کیسے راستواتی ہیں ریل بیچ رہے ہیں سیل بیچ رہے ہیں کھیل بیچ رہے ہیں سڑک بیچ رہے ہیں بجلی بیچ رہے ہیں پانی بیچ رہے ہیں بی پی سی ایل بیچ رہے ہیں پورا ہندوستان بیچ رہے ہیں چھے لاک کرون روپے دیش کی سمپتنیاں بیچ کے بنانے کی جو سرکار پلاننگ بنا رہی ہے آپ کہتے ہیں وہ راستواتی ہیں یہ راستواتی لوگ ہیں تو آپ کے نیشنل کنبینر چائے بیچنے سے شروع ہوئے تھے دیس بیچنے لگے آپ نے سمیدان میں ترمیم کر کے تیسری بار نیشنل کنوینر بن گئے اروند کیجریوال وہ حلدوانی میں بڑی ریلی کرتے ہیں وہ گجرات میں جا کر تال ٹھوک رہے ہیں گوہ جاتے ہیں اتر پردیش کا سارا ذمہ سنجے سنگھ کو دے دیا کیوں میرٹ میں کون کس نے ریلی کی تھی اروند کیجریوال نہیں گئے تھے وہاں پہ میرٹ کی ریلی آپ نے دیکھی نہیں تب اتر پردیش بھی آئیں گے منیس سعودیہ جی لگاتار سکت رہی ہیں آ رہے ہیں نہیں وہ ذمہ داری ڈال دی سنجے سنگھ پر کی دیکھو کتنا دم ہے پارٹی میں عام آدمی پارٹی میں پارٹی میں آج سے نہیں جب سے یہ پارٹی بنی ہے ایک تارکرتہ کے طور پر کام کر رہا ہوں جہاں جہاں ذمہ داری ملتی ہے کبھی دلی کی ملی کبھی پنجاب کی ملی اتر پردیش کی ملی ہے کام کر رہا ہوں جہاں جمع داری دے گی پارٹی کام کریں گے یہاں پر میرے سعیوگی سنجیب تروییدی سوال پوچھنا چاہ رہے تھے پال بل سے اب تک دیکھا ہے اور آپ لوگوں کو خاص طور پر بنیادی مددے لوگوں کے اس کو ٹٹولتے ہوئے چھوتے ہوئے پھر آپ جب بڑے لیبرد طریقے سے یہاں پر ابھی سنجیب جی کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ راسترواد اور رام کن کن کے ہیں تو ایسے میں پرشن یہی ہے کہ آپ کو بھی مطلب اتر پردیش آنا تھا پربوسری نگر کیجئے سبکار جاہردی راہ کی کوسلپور راجہ آپ کو بھی رام ہی چاہیے تھے اور اگر رام چاہیے تھے اب کیونکہ اخیلیز ری سے جو ملاقات تھی وہ فیل ہو گئی دیکھیں ایسا نہیں ہے پربوسری رام کے آدرسوں پر بھارتی جنتہ پارٹی چلنے کے بجائے پربوسری رام کے مندر کے نام پر چندہ چوری کرتی ہے اس کو اجاغر کس نے کیا ہم لوگوں نے کیا اس کا جوکھم بھی اٹھایا اور پربوسری رام کے سرب دھرم سدبھاؤ کے سندیس کو سیوری کے جھوٹے بیر کھانے سے دیکھا جا سکتا ہے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کس پرکار سے ونچت سماج کے لوگوں کو لے کے راوڑ کا ناس کیا تو آپ اگر عام آدمی پارٹی کو دیکھتے ہیں اور مندر درسن کو صرف اس لیے جوڑ دے رہے ہیں کہ صاحب ہم بی جے پی کی کوئی نقل کر رہے ہیں ہم رام راج کی صحیح کلپنا جو پورے دنیا میں ایک بہترین پر کلپنا مانی جاتی ہے اس کو جمین پر اتارنے کی بات کرتے ہیں جب ہم سری رام کی بات کرتے ہیں رام راج کی بات کرتے ہیں رام کے درسن کی بات کرتے ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی ٹھیک اس کے وپریت کام کرتی ہے وہ رام کا نام لے کے بچوں کو نمک روٹی مٹے میل میں کھلاتی ہے اس کے راج میں ایک گریب کی بیٹی کا رات میں دو بجے جبرن انتیم سنسکار کر دیا جاتا ہے اندرکان ترپاٹھی بیاباری کی ہتیا ہو جاتی ہے کرونا کی مہاماری میں آٹھ سو کا اکسی میٹر پانچ ہزار میں خریدا جاتا ہے سولہ سو کا تھرمومیٹر تیرہ ہزار میں خریدا جاتا ہے اور گھر گھر پانی پہنچانے کے نام پہ ہزاروں کروڑ کا جلجیون مشن میں گھوٹالا ہوتا ہے یعنی اسٹی میٹ بنا نہیں ٹینڈر ہو گیا این آر ایچ ایم سے بڑا گھوٹالا اس سرکار میں ہوا ہے تو وہ رام نام کیول لیتے ہیں اس کو کرم میں کہیں کر کے دکھاتے نہیں ہم رام کا نام لیتے بھی ہیں اور کرم میں بھی کر کے دکھاتے ہیں آپ کا مکہ منتری پت کا امیدوار کون ہے اترپردیش میں یہ پارٹی تیہ کرے گی سمجھ کے ساتھ تیہ کرے گی اترہ کھن میں آپ نام بتا دیتے ہیں کرنل صاحب سامنے آ جاتے ہیں یہاں پر نام کیوں نہیں بتایا اترپردیش بچا ہے تیہ کرے گی پارٹی سامنے کے ساتھ ابھی پارٹی تیہ کرے گی ابھی رانو نیتی پوری طرح سے تیہ نہیں ہے وہ تیہ کرے گی پارٹی تیہ کرے گی آپ کا سب سے بڑا پرتیدوندی کسے مانتے ہیں آپ اس چناب میں جو ستہ میں ہے بھارتی جنتہ پارٹی پچھلے ساڑھے چار ورسوں میں انہوں نے کیا کیا اس کے کاریوں کا مولیانکن ہونا چاہیے یہاں پر نوجوانوں کو نوکریاں مانگنے کے نام پر لاتھیاں ملتی ہیں مقدمیں ملتے ہیں یہاں سہاگین محلاؤں کو سچھا مطر محلاؤں کو اپنے سر مڑوانے پڑتے ہیں یہاں بچوں کو مڈے میل میں نمک روٹی کھانے کو ملتی ہے برستچار کا ساسن ہے گنڈا راج کا ساسن ہے تو سوال تو ان سے ہی بنتے ہیں لڑائی تو ان سے ہی ایک اور سوال پوچھنا چاہیں گے وشال انگریش میرے صحیح ہوگی ہیں سنجد جی آپ نے جس طرح سے ڈلی موڈل کی بات کی کہ یوپی میں بھی ڈلی موڈل کی بات کی جاری ہے پنجاب میں بھی ڈلی موڈل کی بات کی جاری ہے اور آپ پنجاب میں بھی بول رہے ہیں کہ تین سو یونٹ فری بجلی کے دیں گے یوپی میں بھی دیں گے ڈلی میں کیا دکت ہے دلی میں دے تو رہے ہیں دو سو یونٹ فری دے رہے ہیں 400 یونٹ بجلی آدھے دام پر دے رہے ہیں میں ب lógی بجلی بجلی فری اور 400 یونٹ تک آدھے دام پر بجلی دے رہے ہیں یہ دلی میں ہم کر رہے ہیں اور 300 یونٹ تک بجلی فری دے نہیں تین سو انٹ بجلی فری فلیٹ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں لاغو کر رہے ہیں کہ ہم یہ آئیں گے تو ہم تین سو انٹ بجلی فری دیں گے آپ کو اسی طرح پنجاب میں کیا آپ کا بھی نام یہاں پہ مکھے منتری کے جیسے سندیب جی نے بھی کہا کہ مکھے منتری کے چہرے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے اور پنجاب میں ایک ایسا لگ رہا ہے کہ عام آدمی پارٹی میں ڈیڈ لگ پیدا ہو گیا کہ مکھے منتری کا چہرہ کون ہو گئے بھگوان تبان جنہوں نے آج تک پورا کام کیا آپ کے ساتھ ہی رہے ہیں لیکن اب ریلیوں سے میٹنگوں سے بلکل گائب ہو گئے ہیں دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کے بارے میں سمجھ کے ساتھ پارٹی فیصلہ لے گی پارٹی کے نتری تو فیصلہ لے گا کس راجب میں کون چہرہ بنے گا تو اس میں تھوڑا وقت لگے گا اس میں ابھی وقت لگے گا لیکن ابھی تو چناو میں بھی وقت ہے اور کافی کچھ گھومتی میں پانی بہت سکتا ہے گلت تو نہیں کہہ رہا ہوں دیکھیں جیسے جیسے چناو نزدیک آئے گا ویسے ویسے لوگوں کو ساڑھے چار پانچ ورسوں میں کیا کسٹ جھیلنا پڑا کیا تکلیفیں جھیلنی پڑی اتھر پردیس ایک کرشی پردھان راجعہ ہے سندیب جی اور دس مہینے سے اس پردیس کا کسان سڑکوں پر بیٹھا ہوا ہے اس کو لاتھیاں ملتی ہیں گولیاں ملتی ہیں چھے سو پچاس سے زیادہ کسانوں نے اب تک آتمتیا کی ہے ان داتاؤں کو موالی کہا جاتا ہے گنڈا کہا جاتا ہے پاکستانی کہا جاتا ہے خالستانی کہا جاتا ہے گنے کا دام سارے چار ورسوں میں ایک روپے بھی نہیں بڑھا اناج جو سمرتن مولے ہوتا ہے اس کو پانے کے لئے منڈی میں کسان جاتا ہے اس کی مرتی ہو جاتی ہے کئی ایسی گھٹنائے ہوئی ہیں کہ لوگ اناج کے ساتھ اپنے ٹریکٹر پہ ان کی جان چلی گئی سڑ گیا ان کا اناج خریدہ نہیں گیا منڈیوں میں حل کیا ہے یہ تو سمسیہ بتا رہے ہیں یہ تو کسان بتا رہے ہیں دس مہینے سے ارے تو یہ سمسیہ کا سمادھان سرکار کرے گی نا تینوں کا کالا قانون ہے تینوں عرد ہونے چاہیے ہیں آپ کا حال کیا ہے بلکل واپس ہونا چاہیے یہ تو میرا اسٹینڈ ابھی کیوں پوچھ رہے ہیں آپ میرا اسٹینڈ تو آپ کو اسی دن پتہ چل جانا چاہیے تھا کہ جب سات میمور آف پارلیمنٹ کو سسپنڈ کیا گیا تھا میں آگریم پانکٹیوم میں تھا اور اس لیے تھا کہ سارا بپکش اس سمیں ایک ساتھ تھا سنکھیا بل کسانوں کے پکش میں تھا لیکن سرکار نے لوگ تنتر کا گلہ گھوٹ کے اور کل کی تاریخ بھی ستمبر مجھے یاد ہے اسی دن جبرن یہ کالہ قانون تینوں پاس کیا گیا یہ کالے قانون واپس ہونے تک اتر پردیش سہید پورے دیش میں لڑائی چلتی رہے گی چناو آنے دیجئے یہ سب فیصلہ دیں گے آپ کو چناو آنے دیجئے چناو کا ہم انتظار کریں گے لیکن جانے سے پہلے میں نے شروعاتی سمبودن میں ایک وہ گانے کا ذکر کیا تھا دل ہے چھوٹا سا چھوٹی سی آشا یہاں بہت سے لوگ جانتے نہیں ہیں سنجے بہترین گاتے ہیں بہترین تو ایک گانہ آپ گائے ہیں اس کے بینہ ویسے بھی میں ہٹنے نہیں دوں گا یہاں سے آپ کو رکے نہ جو رکے نہ جو جھکے نہ جو دبے نہ جو مٹے نہ جو ہم وہ انقلاب ہیں ظلم کا جواب ہیں ہر شہید ہر گریب ہمیں تو خواب ہیں رکے نہ جو جھکے نہ جو جی رہے ہیں اس لیے کی پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے پیار جگ میں جی سکے آدمی کا خون کوئی آدمی نہ پی سکے آدمی نہ پی سکے مالکوں 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 مجور کے نوکروں حجور کے فرق کو مٹائیں گے سمانتا کو لائیں گے رکے نہ جو کیا بات ہے یہ دیکھیں راج نیتی کے الگ الگ رنگ ہوتے ہیں اتنی دھیر گم بھیر چرچائے ہوتی ہیں آروپ رتی آروپ ہوتے ہیں تال ٹھوکی جاتی ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا ایک الگ ذائقہ بھی دے دیا جائے اور یہ ذائقہ دینے کے لیے سنجے بہت بہت شکریہ تو سنجے سنگھ آم آدمی پاٹی کی طرف سے تال ٹھوکتے ہوئے کہہ رہے ہیں چار سو تین کی چار سو تین سیٹوں پر وہ اپنے امیدوار اتاریں گے اور یہاں پر سواست شکشہ جو مول بھوت بجلی جو ضرورتیں ہیں وہ فوکس ایریا ہونے والا ہے آم آدمی پاٹی کا ابھی کے لیے اتنا ہی ایک اور مہمان تیار ہیں منتن جاری ہے سیدھے لکھنہو سے نمسکار سیدھے لکھنے